بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں ارشی ایکسپرٹ ریسز میں آج میں بیٹیفل سا نیک ڈیزائن بنا رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس کا لک بہت ہی خوبصورت اور پیارہ سا آتا ہے تو چلیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بکرم پر پیٹرن بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا آگے کا کام شروع کریں تو پیٹرن بنانے کے لئے یہ میں نے بکرم لیا ہے اب بکرم کو جو ہے پہلے ہم اس طرح سے فول کریں گے گلے کے اوپر کی سائٹ جو ہم تین انچ کا رکھتے ہیں نورمل تین انچ ہی ہوتا ہے اگر آپ بڑا گلہ چاہتے ہیں تو آپ ساڑھے دن تک رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ تین انچ رکھ رہی ہوں تھوڑا سا فولڈ زیادہ ہوگا گلے کی میجرمنٹ سے تھوڑا سا فولڈ زیادہ رکھتے ہیں ہم تقریباً آپ جو فولڈ ہے تقریباً چار انچ کا کرنے اگر ساڑھے تین کا گلہ بنا رہے ہیں تو پھر اب ساڑھے چار کا فولڈ کرنے یہ دیکھیں چار انچ کا ہم انہیں فولڈ کر لیا ہے اور تین انچ کا میں گلے کا نشان لگا رہے ہیں اس طریقے سے اوپر تین انچ کا نشان لگانے کے بعد اب جو گلے کی جو لینڈ ہے وہ ہماری ہے تقریباً سات انچ کی آپ ساڑھے ساڑھے تک بھی رکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ سات انچ رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہم نے دو نشان لگا لیا ہے اب جو یہ گلہ ہم بنا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہاں سے اس طریقے سے گول ہوگا اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے وی شیپ میں ہوگا تو یہاں سے تو ہم نے تین رکھا یہاں سے بھی ہم تین انچ رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں سے اس کو گول گلے کا شیپ ہم دے دیں گے اس طریقے سے ہم نے یہاں تک تین انچ کا گول شیپ اس کو دے دیا ہے اب اس کے بعد جو آگے جو وی ہمیں بنانا ہے تو اس کی ہم میجرمیٹ اس طریقے سے کریں گے کہ یہاں سے ہم رکھیں گے بلکل آدھا انچ کا یہ دیکھیں آدھے سے اوپر انچ نہ رکھیں صرف آدھا انچ رکھیں اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے یہاں پہ لائن ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لائن ڈرو کر لی ہے یہ لائن ڈرو کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے تقریباً آدھا یا بونہ انچ کا اس طریقے سے رکھ کے نشان لگائیں گے اور اس کو ہم لائن ڈرو کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گھلے کا جو پیٹرن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں پہلے ہم اس لائن کو کٹنگ کریں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کر کے نکالیا ہے اب جو ہمارا گھلہ ہے اس کو ہم احتیاس سے بلکل لائننگ کے ساتھ اس طریقے سے یہ دیکھیں پہلے آپ یہاں سے یوں کٹ لیں کٹنے کے بعد اس کو ہم اس طریقے سے کٹنگ کریں گے یہ جو ہمارے گھلے کا شیپ ہے وہ اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہم گھلہ بنا رہے ہیں وہ تھوڑا سا اس طریقے سے ساتھ رہے گا اس طریقے سے پھیلا وہ نہیں بنے گا تو یہ اس طرح سے ہم نے اپنے گلے کا پیٹرن جو ہے وہ بنا ریا ہے سلائے کا کام شروع کرنے سے پہلے بکرم کو رف کپڑے پہ لگائیں گے پریس کے مدد سے چپکا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا آگے کا کام کریں گے بیوز یہ دیکھیں میں نے بکرم جو کٹنگ کیا تھا اس کو میں نے رف کپڑے پہ لگا دیا ہے پریس کے مدد سے اور تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے میں نے یہاں سے اس کو کٹنگ بھی کر لیا ہے اب میں یہاں سے اس کو اس طریقے سے پول کروں گی یہاں ایک کٹ لگے گا اور ایک کٹ یہاں لگے گا دیکھوڑا ساں یہ دیکھیں میں اس طریقے سے ہم نے پول کر لیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے اس طریقے سے رکھیں گے بلکل گھلا جو ہے اس طریقے سے برابر ہونا چاہیے پھر یہاں پہ ہمیں کٹ لگا لیں گے اب یہاں بھی سیٹر میں ہمیں کٹ لگا لیں گے اور اس کو ہم سیدھا رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سیدھا رکھا اور اس کٹ سے اس کٹ کو ملاتے ہوئے ہم اس کو بلکل اس طریقے سے رکھ دیں گے اور یہاں پہ ایک دو ہم پن لگا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو گلا ہے تو ہلے نہ یہاں بیچ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پین اپ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے سلائے شروع کریں گے اور یہاں سے پورا گھوماتے ہوئے یہاں پہ ختم کریں گے بکرم کے اوپر ہم سلائے نہیں کرنی ہے بکرم کی ساتھ ساتھ ہم سلائے کریں گے موسیقا موسیقی موسیقی دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سلائے لگا لی ہے اب یہاں سے ہم کٹنگ شروع کریں گے تھوڑا سا گپرا چھوڑ کے سلائے کو کٹ نہ کریں اتیاز سے کٹنگ کریں پہلے ہم یہ پورا گول شیپ کٹ لیتے ہیں اور اب ہم اس کی بیچ کی کٹنگ کریں گے اور زیادہ اتیاز سے کٹنگ کریں یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا گیپ کم ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے موسیقی ہم نے پریس کے مدد سے بٹھا لیا ہے گھلے کو اب ہم یہاں سے کناری پہ بارک سی سلائے کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پڑھ کے سلائے کر لی ہے اب یہ جو حصہ ہے یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے مطابق خوبصورت سے بیٹس موتی یا پارس وغیرہ یا پیاری سی کوئی چھوٹی سی خوبصورت سے لیس لگا سکتے ہیں اور میں جو اس میں لگا رہی ہوں یہ میرے پاس یہ والی لیس ہے جو کہ یہاں سے میں اس طریقے سے لگاؤں گی یہ لیس ہم ہاتھ سے بھی ٹانگ سکتے ہیں اور اس کو چھپکا بھی سکتے ہیں دیکھیں ایک پیس یہاں لگے گا ایک پیس یہاں لگے گا اور یہ جو بنچ ہے اس کو میں یہاں پہ اس طریقے سے اٹیچ کروں گی یہ میں آپ کو لگا کے بتاتی ہوں فائنل ترچ اس گلے کا ویوز یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے دو لیس کی پٹیاں لگائی ہیں اور یہاں پہ میں نے بنچ لگا دیا ہے آپ یہ وہاں گلہ بنا کے جو بھی آپ کے گھر میں بیٹس موٹی پلس وغیرہ ہوں یا لٹکن ہوں چھوٹے چھوٹے کوئی بھی اچھی سی خوبصورت سے پیاری سی چیزیں آپ اس گلے میں لگا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کا ڈریس ہو اس کے مطابق آپ کنٹرس موٹی بھی لگا سکتے ہیں ڈوڑی بھی یہاں پہ لگائی جا سکتی ہے اس طریقے سے آپ اپنے ڈریس کو خوبصورت سے لوگ دے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہم یہاں پہ ترپائی کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا جو بکرم ہے وہ بیٹ جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ